گوڈو بائیٹی سٹال سے بیلکم کیا ہمیں بچوں کو شیئرنگ کی عادت سکھانی چاہیے اکثر لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ چھوٹا ہے وہ کھلونے نہیں دیتا بچوں کو وہ شیئرنگ کا بالکل عادی نہیں ہے اس سے کوئی بچہ کوئی چیز کھینچ لے تو وہ اس کو مرنے پٹنے تک آ جاتا ہے اپنی چیزوں کے بارے میں وہ بڑا پوزیسیو ہے وہ اپنی چیزیں کسی کے ساتھ ٹیون کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرانے پہ ٹیار نہیں ہوتا کلاس روم کا ایک منظر تھا بچے بیٹھے ہوئے تھے لنچ بریک ہوئی تمام بچوں نے اپنے لنچ گوکسز نکالے ان میں سے ایک بچہ تھا اس نے اپنا لنچ گوکس نکالا آگے ڈیسک پہ رکھا تھوڑا سا اس نے کھول کے دیکھا اسے فیل ہوا کہ میرا لنچ گوکس کھالی باقی بچوں کے پاس کسی کے پاس انگور تھے کسی کے پاس سیپ تھے کسی کے پاس کیلے تھے کسی کے پاس بریڈ تھی اس بچے کے شاید دھر والے بھول دے یا پرینچل مسئلہ رہا ہوگا اس بچے نے خاموشی سے اپنا لنچ باکس اٹھایا بند کیا واپس اپنے بیگ میں ڈالا اور آرام آرام سے چلتا ہوا باہر آ گیا وہاں پہ اس نے ایک دسپینسر سے پانی کا گلاس پیا اور ایسے پوز کیا کہ وہ بلکل لنچ کر کے بلکل فٹ ہو چکا ہوا ہے اب باقی بچوں کو احساس ہوا کہ اس کے پاس اس کا بندہ میں جو اتنی جلدی چھوڑ کے چلا گیا اس کا لنچ تھائی جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ لنچ باکس بیگ میں سے نکل کے دوبارہ اس کے ڈیسٹ کے اوپر بڑا ہوا تھا اس بچے نے دوبارہ لنچ باکس کو اٹھا کے بیگ میں ڈالنے کا سوچا تو اسے فیل ہوا کہ میرا لنچ باکس کچھ پا رہی ہے اس نے پھر دوبارہ تھوڑا سا کونہ کون کے دیکھا تو اس کو اندر انگول بھی نظر آئے کیلے بھی نظر آئے سیب بھی اور بریڈ بھی نظر آئے اب سارے بچے اپنا مسکرا رہے تھے ایک دوسرے کو معنی کے اس نظروں سے دیکھ کے اس بچے کو بھی سمجھ لگ گئی کہ یہ سب نے اپنے لنچ باکس میں سے تھوڑا تھوڑا شیئر کرا کہ میرے لنچ باکس کو بھر دیا ہے اس ویڈیو کا موریل یہی تھا کہ آپ بچوں کو شیئرنگ سکھائیں پیرنٹس تو گھر میں بچوں کو شیئرنگ کی عادرت ڈالی سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوں آپ ان کے ہاتھ سے چھوٹی موٹی چیپ ٹھیک رہے ہیں آپ نے کوئی ڈونیشن دلانی ہے آپ نے کسی کی کوئی ہیلپ آؤٹ کرانی ہے آپ ان کے ہاتھ سکھ رہے ہیں بچوں کو کینڈیز لے کے دے دیں ابھی جیسے ہمیرے بچوں کے سکول کی بڑی اچھی پریکٹس ہے جب بھی کسی بچے کی بردے ہوتی ہے تو وہ سکول والے کوئی چیز منگواتے ہیں وہ ٹافیوں کا پیکٹ بھی ہو سکتا ہے پھر وہ بچہ سارے اپنے کلاس فیلوز کو وہ ٹافیوں کا پیکٹ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں منتب سکول والے بچوں کو یہ بھی کہا سکتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے کسی کا لنچ کسی کو پسند نہیں آرہا اپنا لنچ تو دوسرے بچے اس کو شیئر کرائیں تاکہ وہ بھی یہ ہے کہ ساروں کے اندر ایک شیمیلیٹی ہو بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب ایک دوسرے سے شیئر کر کے کھایا کریں لنچ نا آپ کو پرانے زمانے میں یاد ہوگا ایک کتاب ہوتی تھی اور پانچ لڑکے پڑھنے والے ہوتے تھے سرکاری سکولوں کا تو یہ صورتحال تھی اردو کی ایک کتاب ہے باقی کسی کے پر کتاب نہیں ہے کوئی لائے نہیں ہے تو سب اکٹھے سر جوڑ کے ایک کتاب کے اوپر پڑھ بھی لیا کرتے تھے ٹاٹو پہ بیٹھنے کا دور ہوتا تھا ایک بچہ لنچ لاتا تھا دوسرے بچے کا بس نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ آج یہ پناہ لنچ نہیں لائے ہوا تو وہ اس کو شیئر بھی کرا دیتے ہوتے تھے امید ہے اگر ہم اسی طرح کے شیئرنگ اور کیئرنگ قسم کی سوسائٹی بنائیں گے اور اگلی جنریشن سے اگر ہم اس کام کو شروع کریں گے تو بہت جلد ہمیں ایک اچھا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے بہت شکریہ